پوری دنیا میں علاج کرنے کے کئی سارے میتھلز ہیں اور ہماری دیش انڈیا میں تین میتھلز سب سے زیادہ مشہور ہیں اور یہ تین میتھلز ہیں ایلوپیتھی، ہومیوپیتھی اور آئیورویدگ اور شاید اب سبھی نے ان تینوں ٹریٹمنٹ اور میڈیسنل میتھلز کے بارے میں ضرور سنا ہوگا اکثر ہم سبھی اس کنفیوزن میں سالوں سے رہے ہیں کیا آخر کس میتھلز کو چنے؟ کس ٹریٹمنٹ کے ریزلز بیسٹ ہے؟ اور آخر ان میں کیا بڑے انتر ہیں؟ تو آئیے آج ہم انھی سوالوں کا جواب جاننے کے لیے ایلوپیتھی، ہومیوپیتھی اور آئیورویدہ کو کمپیر کریں اور جانیں ان کے بیچ کا فرق آخر کون ہے لیڈنگ ٹریٹمنٹ میتھل؟ اس ویڈیو میں ہم ہسٹری، ٹریٹمنٹ، سبسٹینسز، ریزلز اور ڈاکٹرز جیسے سارے پوائنٹس کو کور کریں گے تو میرے ساتھ ویڈیو کے آخر تک ضرور بنے رہی ہے میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور دوست نتاشا اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا سٹاپ فیکٹ نمبر وان، انٹرڈاکشن ایلوپیتھک میڈیسن یا ایلوپیتھی یہ ایک سائنس بیسٹ مورڈن میڈیسنز ہے یہ میڈیسنز ایکسپرمنٹل بیسز پر تیار کی جاتی ہے ایلوپیتھی کو خاص کر کوئی کریلیف پروائیڈ کرنے کے لیے جانا جاتا ہے کیونکہ یہ باقی دوائیوں کے بدلے بہت تیزی سے اثر کرتی ہے دنیا بھر میں زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہیں جو ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ پر ہی یقین کرتے ہیں اسے کومنلی ڈرگ تھیرپی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ایلوپیتھی کے پاس کینسر جیسی بڑی بیماریوں کا بھی افیشل اور سچاہ علاج موجود ہے ایلوپیتھی اب ویسٹن میڈیسن بائیو میڈیسن ایویڈنس بیسٹ میڈیسن اور مورڈن میڈیسن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے وہیں ہومیوپیتھی ایک سیوڈو سائنٹفک آلٹرنیٹیو میڈیسن سسٹم ہے ہومیوپیتھی کی دوائیاں کافی نارمل ہوتی ہیں جو سیف ہوتی ہے اور کوئی طرح کا نقصان نہیں پہچھاتا ہے ہومیوپیتھی ایک لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ ہے اور اس کی کوئی سائیڈ افیکس نہیں ہوتے ہیں ہومیوپیتھی کا علاج تھوڑا الگ ہوتا ہے کیونکہ ان کی دوائیاں آپ کی پسنالٹی کو جان کر دی جاتی ہیں کہا جاتا ہے کہ ہومیوپیتھی سے ملا ریلیف لانگ لاسٹنگ یا پرمننن بھی ہو سکتا ہے وہیں آئیورویدک ایک آلٹرنیٹیو میڈیسن سسٹم ہے جس کے جڑے یعنی روٹس انڈین سب کانٹینل سے جڑی ہے آئیورویدہ کو انڈیا اور نیپال میں ہیولی پریکٹس کیا جاتا ہے اور یہاں کے 80% پیپل اسے آزما چکے ہیں آئیورویدہ کو سنسکرٹ شب آیوس یعنی لائف اور ویدہ یعنی نالج کو ملا کر بنایا گیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے نالج آف لائف آئیورویدہ کو oldest science of treatment کہا جاتا ہے آئیورویدہ کی دوائیوں سے بھی کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں پایا گیا ہے نمبر 2 ہسٹری ایلوپیتھی ٹرم کو 1810 میں سیمیول ہینمن یعنی ہومیوپیتھی کے انوینٹر کی دوارہ اچھالا گیا تھا اسے اوریجنلی 19 سنچوری کا ہومیوپیتھ کے دوارہ ہیروائک میڈیسنز کو دس ریسپیکفل ایٹیٹیوٹ دکھاتے ہوئے رکھا گیا تھا اس وقت ہومیوپیتھ ڈاکٹرز کو ایلوپیتھی کے ٹریٹمنٹ کا طریقہ پسند نہیں تھا اور وہ اسے ہرش اور ابیوسیو یعنی نقصان دیک ٹریٹمنٹ کا نام دینے لگے ان کے انوصار یہ بیماری کے بدلے بیماری تھا پر ایلوپیتھ کے کوئیک ریلیف نے سب کا دھیان کھیچ لیا اور اس کے انڈیا میں بڑے پیمانے پر شروعات 1920 میں ہونے لگی جب بریٹش ڈاکٹرز کے دوارہ اسے شروع کیا گیا تھا وہی ہومیوپیتھ کی شروعات 1796 میں جرمن فزیشن سامیول ہنمن نے کی تھی سامیول کے انوصار ڈیزیز سیمٹمز ہی ڈیزیز سیمٹمز کو ختم کر سکتا ہے سامیول نے 18 سنچوری کے میڈیسنز ریجیک کر دی کیونکہ یہ لیس افیکٹیو اور یہاں تک کہ ہامفل بھی تھی انہوں نے سنگل ڈرکز کے کم دوزز سے علاج کا طریقہ بتایا اور لیونگ آرگینزمز کے فانکشنز کی سمجھ دی 19 سنچوری میں یو ایس اے میں ہومیوپیتھی سٹارٹ اور انٹریڈیوز کرتے ہی ہومیوپیتھی کو زیادہ تر لوگ جانے لگے اور سال 1835 میں فرسٹ ہومیوپیتھک سکول یو ایس اے میں سٹارٹ کی گئی تھی اور سال 1900 میں یونائٹیٹ سٹیٹس میں 22 ہومیوپیتھک کالجز اور 15,000 پریکٹیشنرز موجود تھے اسے ہومیوپیتھ کی گروتھ کا اندازہ آپ لگا ہی سکتے ہیں وہی بات اگر آئیوپیتھ کی کرے تو یہ انڈیا کا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے most early treatment methods میں سے ایک ہے آئیوپیتھک سورسز کی معنی تو آئیوپیتھ کی شروعات سال 6000 BCE میں ہوئی تھی آئیوپیتھا کا اتحاؤس بے حد لمبہ ہے کیونکہ اسے انڈیا میں آج سے تقریباً 5000 سال پہلے originate کیا گیا تھا انڈیا میں بریٹش کولونیل رول نے آئیوپیتھک ٹریٹمنٹ میتھوڈ کو نہیں سویکارا کیونکہ وہ موڈرن میڈیسن کو سپورٹ اور پرموٹ کر رہے تھے پر انڈیپنڈنس ملتے ہی انڈیا میں آئیوپیتھا اور کچھ ٹریڈیشنل میڈیسنل سسٹم پر فوکس کیا گیا دیکھتے دیکھتے انڈیا میں آئیوپیتھا انڈیا نیشنل ہیلتھ کیر سسٹم کا ایک اہم حصہ بن گیا نمبر 3 ڈیاگنوسز ایلوپیتھی میں بھی میڈیسنز دینے سے پہلے بستار میں ڈاکٹر سے کنسل کیا جاتا ہے میڈیکل ہسٹری بلد ٹیسٹ سیٹی یا ایمار آئی سکینز یا دوسرے ڈیاگنوسٹک ٹیسٹ کے آدھار پر ڈاکٹر میڈیسنز دیتے ہیں ایلوپیتھک ڈاکٹر اکثر سٹیگ میڈیسنز دیتے ہیں اور یہ ڈیاگنوسز کرنے کا طریقہ سب سے بہترین ہوتا ہے کیونکہ اس میں آپ کو 100% شور ہونے کا موقع ملتا ہے اور ڈیزیزز میں کوئی طرح کی کنفیزن نہیں ہوتی جس کے کاران میڈیسن ٹراپر ہوتی ہے وہی ہومیوپیتھی میں ڈاکٹر سے آپ کی کنسلٹنگ کہی بھی 10 منٹ سے 1 آر کے بیچ ہو سکتی ہے جہاں ڈاکٹر آپ سے ڈیزیز سے ریلیٹیڈ کئی سارے سوال کریں گے جو سمٹمز کو فوکس کرتے ہیں ڈاکٹر آپ کی پریویس میڈیکل ہسٹری گو تھو کر سکتے ہیں اور کنسلٹیشن کے بعد ہومیوپیتھک ڈاکٹرز آپ کی ڈیزیز سے ملتی ہوئی سب سے کلوز میڈیسنز دینے کی کوشش کرتے ہیں وہی آئیورویدک میں ڈیزیز ڈیاگنوسز کرنے کی کچھ خاص طریقے ہوتے ہیں جیسے پلس ڈیاگنوسز جہاں ڈاکٹر آپ کی نسوں کو پکڑ کر ڈیزیز کا انمان لگاتے ہیں اس میں آئیز ماؤتھ ٹنگ ہیر اور سکن کا انسپیکشن بھی شامل ہے آئیورویدک میں بھی پیشنٹ کے میڈیکل ہسٹری لیے جاتی ہے اور کئی طرح کے ٹیسٹ اور ایگزامنیشن کے بعد آئیورویدک کی میڈیسنز دی جاتی ہے نمبر فور ٹریٹمنٹ ایلوپیتی کے ٹریٹمنٹ پروسس میں پیشنٹ کو انجیکشنز ڈرگز میڈیسنز ریڈییشن یا سر جرید دی جا سکتی ہے ٹریٹمنٹ کا طریقہ بیماری پر ڈپینڈ کرتا ہے اسے بائیو میڈیسن کنونشنل میڈیسن مینسٹریم میڈیسن آرثوڈاکس میڈیسن این ویسٹر میڈیسن بھی کہا جاتا ہے آئیوروپیتک ٹریٹمنٹ کو زیادہ پرفر اسی لیے کیا جاتا ہے کیونکہ اس ٹریٹمنٹ میں آپ کو کافی وقت بچ جاتا ہے وہی ہومیوپیتی کا ماننا ہے کہ باری خود ہیل ہو سکتی ہے اور اسے لیے ان کی میڈیسن باری کو ہیلنگ پاور پروائیڈ کرتی ہے ہومیوپیتی کے علاج میں ایلوپیتی سے کافی زیادہ وقت لگتا ہے اور آئیورویدک سے کم ہومیوپیتک میڈیسن سے فائدہ نہ ہونے کی وجہ ڈیزیز کا غلط ڈیاغنوسز ہو سکتا ہے اور وہی آئیورویدہ میں ٹریٹمنٹ میتھر میں یوگا نیچرل میڈیسن نیچرل ڈائیٹ اور مساج تھیریپی بھی شامل ہو سکتی ہے آئیورویدک ٹریٹمنٹ پروسس باقی میتھد سے کافی لمبا ہوتا ہے نیمبر 5 سبسٹنسز ایلوپیتی میڈیسن کو بنانے کیلئے الگ طرح کے کیمیکلز کا استعمال ہوتا ہے اس میں ویریس پلانس سنتیٹک میٹیریلز منرل سبسٹنسز الکوہل یا ڈسٹیل واتر اور ریئر کیسز میں ٹاکسک میٹیریلز کا استعمال ہوتا ہے وہی ہومیوپیتی میں نیچرل سبسٹنسز اور منرلز کا استعمال کیا جاتا ہے زیادہ تر ایلکوہل ہومیوپیتک میڈیسنز میں ہوتا ہے ہومیوپیتک میڈیسنز اکثر لکوید ہوتی ہے وہی آئیورویدک میڈیسنز پوری طرح نیچر سے بنائی جاتی ہے جس میں الگ الگ پلانس فروٹس اور ہرپس جیسے اشوگاندہ باسویلیا اور ترفالہ انہی سارے سبسٹنسز سے پیورلی آئیورویتک میڈیسنز تیار کی جاتی ہے نمبر سیون دکٹرز ایلوپیتک کے انڈیا میں 12 لیک پلس ریجسٹرڈ ڈاکٹرز ہے وہی ہومیوپیتک کے 2 لیک دکٹرز موجود ہے اور انڈیا میں آئیورویدک کے 7 لیک دکٹرز موجود ہے WHO یعنی World Health Organization کے مطابق انڈیا میں ہر 848 لوگوں کیلئے ایک دکٹر ہے تو دوستو ہر میتھڈ کی اپنی الگ ٹیکنیک ہے جہاں ایلوپیتھی سیدھے ڈیزیز پر کام کرتا ہے وہی ہومیوپیتھی باری کی ہیلنگ پاورز بڑھاتا ہے اور آئیورویدہ ناشرل اور سیفیس طریقے سے ٹریٹمنٹ کرتا ہے تو دوستو آپ ان تینوں میتھڈز میں سے کون سا ٹریٹمنٹ میتھڈ پسند کرتے ہیں ہمیں کمینٹ کر ضرور بتائیں ویڈیو پسند آیا تو لائک اور سبسکرائب کریں اور پسند نہیں آیا تو ڈسلائک کریں